موسیقی ناظرین آج کا ویلاگ میں بہت ہی دکھی دل کے ساتھ بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ جنہ والا میں ہونے والا انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں لوگوں کے گھر جلائے گئے یہاں پہ گرجہ گھر جلائے گئے اور ان میں مقدس بائبل جو ہے وہ جلائے گی اس کی توہین ہوئی ایک طرف ہم سویڈن میں ہونے والے قرآن سوزی کے واقعات پہ دل گرفتہ ہیں اور دوسری جانب پاکستان میں یہ ہونے والا واقعہ جو ہے اس سے انسانیت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں میری رائے میں ان کی دو ہی بڑی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ نظریہ ہے وہ تعلیم ہے وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونس دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے اور آپ نے جو ہے وہ خود اس پہ جو ہے وہ ریکٹ کرنا ہے اور دوسری وجہ وہاں کا جو نظام انصاف ہے قانون ہے عدالتیں ہیں انتظامیہ ہے ان کی بے بسی کہہ لیں ان قانون کا وہاں پہ عمل درامت نہ ہونا کہہ لیں اس کی وجہ سے لوگوں کے جو حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ کرتے ہیں وقتی طور پہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے معذرت ہوتی ہے ان کو جناب ہم ازالہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن پھر یہ واقعہ ہوتا ہے اگر ہم ماضی قریب کا جائزہ لیں تو وہاں پہ جو مسیحی برادری ہے جو وہاں کی ایک اقلیت ہے جو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انسانی خدمت کا فریضہ انجام دیتی ہے وہاں پہ ان کے سکولز ہیں میں خود ہمارے کالج سیالکورٹ میں پڑھا ہوں وہاں پہ ان کے ہسپتال ہیں جس میں بہت سے ہمارے لوگ علاج کرواتے ہیں سیالکورٹ کا مشن ہسپتال ہو یا یوچی ایسو یا اور بہت سے ہسپتال ہو وہاں پہ انسانی خدمت دیتے ہیں اور ویسے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ برہمن ہیں اتنی انسانی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بار بار یہ جو واقعات ہوتے ہیں جیسے شانتی نگر کا واقعہ انیس سو ستانوے میں ہوا پھر سانگلہ ہل میں دو ہزار پانچ میں واقعہ ہوا پھر لاہور میں دو ہزار چھے میں ان کے ساتھ ہوا پھر کراچی میں دو ہزار آٹھ میں ان کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا پھر گوجرہ میں دو ہزار نو میں ان کے ساتھ یہ ہوا پھر ملتان میں ہوا دو ہزار چودہ میں اور پھر جو ہے وہ قصور میں ہوا اور اس کے علاوہ مردان میں ہوا اور بہت سی جگہوں پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وہاں پہ ایک مسیحی جوڑے کو جو ہے وہ بھٹے میں جلا دیا گیا اور اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعات تسلسل سے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان واقعات پہ اگر قانون کے مطابق عمل کیا جاتا عدالتیں ان کو سزائیں دیتی تو یہ واقعات رکتے لیکن یہ اتنے طویل ایک فیرست ہے اور سیالکورٹ میں بھی آپ کو پتا ہے وہ سری لنکا کے ایک شخص کو جیسے زندہ جلایا گیا ان سب کے بعد حکومت جو مرضی ہوئی ان دس بیس سالوں میں بہت سی حکومتیں آئی ہیں بیانات سب کے ایک جیسے ہیں عدالتوں کے ججبی تبدیل ہوتے رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ بھی لیکن طریقہ کار وہی ہے جو اب ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے بھئی آپ سے کوئی اجازت مانگ کے ایسے کرتا ہے انتظامیہ چاہے ان کو پکڑ سکتی ہے سزا دے سکتی ہے لیکن بی بی سی پہ رپورٹ آئی تھی کہ پولیس بھی جو ہے وہ ڈھرتی ہے ان کے خلاف ایکشن کرنے سے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ مضمتی بیانات یہ طفل تسلیہ کچھ کام نہیں آئیں گی اور افسوس کا مقام یہ ہے تو ہم اس پہ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن جب وہی چیز پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ خموشی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو حال بھارت میں مسلمانوں کا ہے وہی حال پاکستان میں غیر مسلموں کا ہے خوف کے سائے ہر وقت ان پہ تاری جاتے ہیں وہ وہاں پہ دوسرے درجے کے عملن شہری بن چکے ہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کسی کے وقت کس وقت کیا ہو جائے وہ اس وقار اور عزت کے ساتھ نہیں رہتے اور بہت سے مسیحی لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کے پرچم میں جو سفید رنگ تھا وہ اب خون علود ہو چکا ہے وہ خون علود جن لوگوں نے کیا ہے اگر ان کے ساتھ قانون کے ساتھ نبٹا جاتا سختی سے جس طرح سے حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ نبٹ رہی ہے اگر اسی طرح سے حکومت ان مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ نبٹے تو آجنا کسی کو جورت نہیں ہوگی اور اگر جب تک وہ نہیں کریں گے وہاں پہ صورتحال ٹھیک ہونے والی نہیں ہے اور دوسرا افسوس ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلام کے قرآن کے نام پہ کیا جاتا ہے حالانکہ اگر کسی جگہ پہ کسی ایک شخص نے کوئی توہین کی ہے وہاں پہ قانون ہے عدالتیں ہیں اس کے سزاپوری کی پوری بستی کو دینا بے گناہ لوگوں کو دینا وہاں کے جو چرچز ہیں ان کو دینا مقدس بائبلز کو جلانا یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا مذہب ہے یہ کہاں کی جو ہیں وہ تعلیمات ہیں اور اس ویلہ کے آخر میں میں قرآنی ان احکامات یاد دلانا چاہوں گا کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ توہین مذہب ہو قرآن کی توہین ہو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تو اس میں کیا رد عمل دینا چاہیے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ محراب و ممبر سے ان آیات کا اگر لوگوں کو درس دیا جائے تو ان کی ذہنی سوچ جو ہے وہ بدل سکتی ہے وَقَدْ مَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ کہ یہ بے شک جو آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ اگر تم سنو کہ ان آیات کا يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَحْزَاؤُ بِهَا کہ ان کا کوئی کفر کیا جا رہا ہے انکار کیا جا رہا ہے انکار اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کیا کرو یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لو بلکہ یہ کہا کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَا هُمْ وہاں سے نکل جاؤو واک اوٹ کر جاؤو یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس موضوع کو چھوڑ کے نارمل بات کرنے لگیں تو پھر آ کے ان میں بیٹھ جاؤ تو یہ سورہ نسحہ کی آیت ایک سو چالیس میں اتنا شاندار جو ہے وہ ریاکشن دکھایا گیا ہے جو ہم نے دینا ہے اور اسی چیز کو سورہ انام کی جو آیت ہے اس میں پھر دوبارہ یہ کہا گیا ہے یہ ہے جناب سکس بائی سکسٹی ایٹ سورہ نسحہ کی آیت کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری آیات جو ہیں ان سے کچھ لوگ اراز برت رہے ہیں تو ان سے تم الگ ہو جاؤ اور جب وہ نارمل کریں تو پھر ان میں بیٹھ جاؤ تو یہ سورہ جو ہے انام اس کی آیت جو ہے وہ سکسٹی ایٹ میں یہ کہا گیا ہے اور جن لوگوں نے وہاں پہ گرجہ گھروں کو جلایا ہے وہاں پہ انجیل مقدس کی توہین کی ہے اس کو جو ہے وہ جلایا ہے انہیں یہ سورہ حج کی جو آیت چالیس اس کو پڑھنا چاہیے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اس میں یہ قرآن حکیم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو خان کا ہی ہیں اور جو گرجہ گھر ہیں اور جو کلیسے ہیں کلیسہ ہیں اور جو مساجد ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر ان کی تمہیں حفاظت بھی کرنی ہو تو کرو تو قرآن نے سریحاں جو ہے وہ کلیسہ کا گرجہ گھر کا مسجد کا سب کا اکٹھا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے بعد جو لوگ دندہ پکڑ کے ہاتھ میں قانون کو لے کے اور خود ہی وہ سب بنتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے یہ جو ایتھارٹی اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو بھی نہیں دی وہاں پہ قرآن حکیم میں آتا ہے یہ سورہ الغاشیہ ایٹی ایٹ اس کی آیت جو ہے وہ ٹونٹی ٹو ہے اس میں کہا ہے لَا سْتَعَلَيْهُمْ بِمَسْحِطَر کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ان پر دروغہ مقرر نہیں کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا کام جو ہے وہ صرف آپ کو ہدایت دینا ہے میرا کام صرف پیغام کو آگے پچانا ہے میرا کام جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے دروغہ کا کام کرنا نہیں ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یقینا قرآن حکیم کی جو ہے وہ آیات کا انکار کر رہے ہیں خدا کے پیغام کے خلاف چل رہے ہیں اور سورہ الانعام کی آیت جو ہے وہ سکسٹی سکس میں بھی اس بارے میں آیا ہے کہ فرمایا قُلَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقِيل کہ آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کے اوپر کوئی حاکمِ آلہ یا میں دروغہ وہ نہیں ہوں کہ میں زبردستی آپ لوگوں پر یہ حکم چلاوں تو قرآن حکیم نے دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا ہے کہ میں آپ کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کرنے والا کوئی دروغہ یا اس طرح سے جو ہے وہ اپنے احکامات کو سختی سے منوانے والا نہیں ہوں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ہے وہ مقام ہے تو ایک عام بندہ کس طرح سے جو ہے وہ اس سب قانون کو آت ملے سکتا ہے اور اکثر یہ جو لوگ اس طرح کی ہنگامہ رائی کرتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی قرآن کو کھول کے پڑھا بھی نہیں ہوگا ان کو قرآن کے احکامات کا علم ہی نہیں ہوگا بالکل یہ نابلد ہوئے ہیں بس جذباتی انداز میں اس کو ایک نیک کام سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا جو ہے وہ محبت والا شوک کرنے کے لیے کرتے ہیں جو ہے وہ ان کا قدم ہے اس کے احکامات کا جو ہے وہ سریحن انکار کرتے ہیں اور انسانیت کو ظلم و ستم ڈاتے ہیں تو یہ بہت ہی دل خراش واقعہ تھا اس پہ بہت دل دکھی ہوا ہے ان سب لوگوں سے ہمدردی ہے ایک بار پھر وہاں پہ جو اربابی اختیار ہیں جو حکومت ہے جو لوگ ایتھارٹی رکھتے ہیں جو عدالتیں ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ صرف جو ہے وہ عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنا دیں اس میں سو لوگوں چھے سو ہوں ہزار ہوں ان سب کو اگر ایک دفعہ اگر آپ سخت سزا دے دیں تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ آئندہ جو ہے وہ کسی کی طرف بھی جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں برحال یہ میرے جذبات تھے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اگلے ویلاغ تک کے لئے اجازت دیجئے